موسیقی میں برائے راست اپنے آج کے موضوع پر آنے سے قبل ہوں ایک آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ ہر شخص سوچے آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت چاہے مال، دونت، حکومت کیا ضرورت ہے؟ تعلیم، ٹیکنالوجی مختلف لوگوں کے دینوں میں مختلف چیزیں ہیں یہ اموریت کچھ قالم نبیس ہمارے جو ہے ہمیشہ اسی کا مرسیہ تہتے رہتے میرے تجزیعے میں آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ انقلاب برپا کرنے کے کچھ طریقے کو سمجھ لیں اس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا میری سوچ کے یہ پہلی تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت آلی پیمانے پر امت مسلمہ جس ضموع حالی کا شکاہ ہے یہ اصل میں عذابِ الٰہی ہے جس میں ہم مطلع ہیں اور وہ اس لیے مطلع ہیں کہ ہم تو زمین پر اللہ کے دین کے نمائم میں بنائے گئے لیکن آج پوری دنیا میں ہم کوئی ایک مہتنی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکے کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ ہے رضا میں مصطفی یہ ہے اللہ کا دین دینِ حق لہذا اناک آثار ہے کہ جس کی گریف میں ہم ہیں نہ ویس کچھ بگار سکتا ہے ہمارا نہ نوٹ بگار سکتا ہے نہ امریکہ کچھ ہمارا بال بیٹا کر سکتا ہے نہ کوئی اور نہ بھارت ہمیں کو جنگی دے سکتا ہے جب تک کہ اس میں رب نہ اس میں رب کیوں ہے اس کا سب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے مشتر پریزنٹ کر رہے تو اس کا حال ایک یہ ہے کہ دکاوستر دنیا کی کسی ایک ملک میں ہم صحیح 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 اسلامی نظام فائل کر کے دنیا کو دکھا دیں اور کم جعوت میں کہاں دیکھ رہے یہ ہے اسلام پھر ملک کی سطح پر قومی سطح پر پاکستان کے بارے میں میرا یہ موقف آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہے اور ابھی حال یہ میں میں نے اس موضوع پر مفصل تقریب کی ہے پاکستان اپنے خاتمے کے بلکل قریب پہنچے پا ہے میں نے تقریب کی تھی کہ جا پاکستان کے خاتمے کی پلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور میرا جواب اس بات دیا کہ ہاں شروع ہو چکی ہے البتہ ابھی ایک محلت اللہ کی رفصے ہے لیکن اس کی واحد شکل یہ ہے کہ یہاں اسلامی انقلاب برپا ہو اسی کے لئے یہ ملک قائم کیا گیا تھا اسلام کے اطور غریت و حقوت و مساوات کا ایک عملی ملولہ دنیا کے سامنے پیش کریں یہی مفقروں مصوروں مدشر پاکستان علامہ اقبال کا قول تھا اور یہی بانی و مؤسس و میمار پاکستان فائد آزم کا قول تھا ہم پاکستان اس لئے چاہتے ہیں تیسری طرف ہم یہ دیکھئے کہ عالمی سطح پر اس وقت جو سب سے بڑی قوت ہے دنیا کی امریکہ اور اس کے حوالے گتل گئے ہیں کہ اسلامی نظام کا کہیں کر ضرور نہ ہو جائے اچھی طرح سبرگی جائے وہ کنے ہوئے ہیں وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا حصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہیں لیکن یہ خوف یہ خوف کی لسے روٹ کی ہے آج امریکہ پر خوف تاری ہے پورے برش پر خوف تاری ہے حصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہیں لیکن یہ خوف آشکارہ ہونا جائے شرعہ پہنمبر کا ہی کہیں دنیا کی کسی قولے میں شرعہ پہنمبر کا عمل ہی ظاہر نہ ہو جائے ظاہر بات ہے کہ جہا الحق کے بعد ذہا قلباتیں اس کا لازمی ذاتی جائے جہا الحق و ذہا قلبات لنیل بات لکانا زوقا ابھی آپ نے آیت سنیے پھر سوٹیے کہ یہ خوف ان پر اس دردے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوپل پالیسی اسی پر لرکوز ہو گئی ہے کیوں انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کے اندر ایک جذبہ ہے اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوف بار جذبہ ہے اس جذبے کے حامل لوگ اپنی جان دینا ایسے ہی سمجھتے ہیں یہ جیسے مچھر کو بسل دیا باہت اپنی جان دینے نے کوئی بات نہیں خوف ہی نہیں یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کا کتنا جذبہ ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمارے جسمانوں کو خوب اندازہ ہے کہ یہ ہمارایہ لے رہا ہے فرق صرف ایک ہے کمی ایک ہے ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی میں اس جذبہ نہ کافی ہے جب تک کہ اس سے صحیح راہ عمل بھی نہ مل گا تو ان چینوں انگلز کے حوالے سے میری بات جہاں آ کر جس دکھنے کو ملکوز ہوتی ہے وہ کیا ہے صحیح راہ عمل جو ہے اسلام کو دنیا میں ظالم کرنے کا اس کو بازے کیا جائے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اور وہ صحیح راہ عمل کونسا ہوگا کوئی میرا تجویز کردار کوئی اور کسی میں تو بہت حقیم انسان وہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو تجویز کردار بھی نہیں تو لا عمل وہ ہوگا جو سیوکن نبی سے محقوس آپ نے شاید یہاں وہ چار ذرکہ تقسیم کیا گیا ہو یا شاید بعد میں کر دیا جائے نبیر خلافت وہ آبی سب نے جمع کر دیا ہے اس سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ربا ایک وہ ہے جو نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں نافذ کرنا چاہتے گروہ میں اس سطح پر لیکن حقیقت کیا ہوگی اسلامی ورلڈ آرڈر پوری دنیا اسوں کو طالب آئے گا یہ جس یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے یہ حودیوں کا عالمی نظام اور اسلام کا عالمی نظام ہوگا جسٹ ورلڈ آرڈر منصفانہ آدلانہ عالمانہ نظام یہ جو نظام ہے اس کے بارے میں خوشخبری بھی محمد الرسول اللہ نے قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالی تھے اس کے لئے تو جو آحادی سم نے دیئے اس کتاب کے لئے اس کے بعد اگر کسی شخص میں شک رہ جاتا اس بات میں تو مجھے پھر اس کے ایمان جن رسالت پر شک ہوگا ظاہر بات ہے کہ یہ پروسس شروع اسی طور سے ہوگا کہ پہلے کسی ایک ملک میں ہو جیسے حضور کے دست مبارک سے صدف عرب میں جاہ الحق وضاق الباطل یہ کیسے یہ تو عرب میں ہوئی تھی نہ ابھی ہند میں نہیں ہوئی تھی چین میں تو نہیں ہوئی تھی اسی طرح ابھی کسی ایک ملک میں آئے گا آئے گا کیسے اس کے ذنون میں امامِ دارو الحجرت امامِ مدینہ امام مالک قیمت اللہ ہے ان کا قول ہے لا يسلو آخروہ ازیل امہ ہلا بما صلح به اولوہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتے گی خود سکے گی بغیر دوسری طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی وہ جو اطلاع حضور کے پر پار کیا تھا اس کی بیٹرڈالوجی کو سمجھے ہو اور اسی کو اطلاع کرو اسی کو استعمال کرو گے تو وہ اسلامی انطلاع ہے میں نے یہ تن باتیں آپ سے کہیں ہیں کہ آج کی موضوع کی اہمیت آپ پروادے ہوئے ہیں آج غلب اسلام کے لئے لوگوں کے جثبے میں کبھی نہیں ہے جثبہ ہے لیکن چہریکیں ہدھر ہدھر دھٹک گئی ہیں نشان راہ بکھاتے تھے جو سکاروں کو کرس گئے ہیں کسی مرد راہ دان کے لئے وہ صحیح راستہ اور وہ صحیح راستہ صرف اسوہ رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم لقد کانا لکن فی رسول اللہ اسوہ تن حسنت تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت میں زندگی میں حیات قیم آنے میں ایک بہت اللہ دنہ موجود ہے لیکن اس سے استفادے کی تین شرائط ہیں اس سے استفادہ وہی کرسکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں جو آخرت پر یوم آخرت پر یقین لگتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسیت کے ساتھ وہی گسرے سے فائدہ اٹھا سکیں گے